موضوع ہے کہ امام مہدی کی صفات ان کی پہچان اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے لوگ اتنی بڑے بڑے دعویٰ کر لیتے ہیں خود کو مہدی بتانے لگتے ہیں اور تاجو کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے حمایتی بھی مل جاتے ہیں ان کے فالور بھی بن جاتے ہیں تو شیطان جب ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو بہت سارے لوگ بہنگ جاتے ہیں شیطان کا تو مشن ہے ایک انسان کی یہ حالت بہت بڑی کمزوری ہے اس لئے حدیث میں کہا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اگر علم نہیں رہے گا تو شیطان کہیں سے بھی اچھک لے گا حتیٰ کہ جہالت آدمی کو اس حال تک پہنچا دے گی کہ مہدی تو دور کی بات ہے کوئی کہے کہ میں خدا ہوں معبود ہوں تو جاہر اس پر بھی ایمال لے آئے گا کہ ہاں واقعی رہے گا حلیث میں آتا ہے نا دجال جب آئے گا تو کہے گا میں تمہارا رب ہوں لوگ ماننے والے مل جائیں گے اس کو تو ہمیشہ آپ ڈیٹ رہنی کی ضرورت ہے علماء سے جڑے رہنی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو جب بھی کوئی فیتنہ سر روحہ رہے تو اہلِ علم اس کے تعلق سے پہلے سے وضاحتیں کر دیتے ہیں معلومات رکھ دیتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہئے اگر ایسی مجلسوں میں آپ شرکت نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ شیطان آپ کو اچھک لے گا کہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں اس لئے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے سے آپ اپڈیٹ رہے ہیں پہلے سے آپ کے پاس معلومات ہو ورنہ بغیر معلومات کہ جب آپ کے پاس وہ فیتنہ آئے گا تو آپ اس کے شکار ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو ایک مومن سے اس کا سامنا ہو جائے گا تو مومن کہے گا کہ کیا تو فلان کو مار کے زندہ کر سکتا تو دجال اس کو مار کے زندہ کر دے گا اس کو مار کے زندہ کر دے گا تو مومن کہے گا اب مجھے یقین ہو گئے تو واقعی دجال ہے کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مار کے زندہ کر دے گا حالانکہ اگر جس کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے آپ سوچیں کتنا بڑا کتنا ہو جبتا ہے جس کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے کہ دجال کو یہ پاور بھی ملے گا جس کو یہ نہیں بتا ہے اس کے سامنے اگر دجال نے کسی کو مار کے زندہ کر دے اب بڑا کچھ جاہل کے لئے کتنا بڑا فتنا ہے وہ جاہل تو اس کو سب سے بڑی دلیل مان لے گا کہ بھئی یہ تو مار کے زندہ کر رہا ہے یہ تو مار کے زندہ کر رہا ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے لیانی یہ طاقت اس کے اندر اللہ کا لگ دے گا قرآن میں ہے بھی نا ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے بادشاہ سے کا سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے یعنی رب کی یہ نشانی بتائی تھی کہ مارتا ہے جلاتا ہے ابھی دجال مار کے جلانے لگے تو گئے گا اب کیا بچا بھئی یہ تو دلیل دے دیا ابراہیم علیہ السلام والی دلیل دے دیا اپنے رب ہونے کی اب تو ایمان لے آتے ہیں آمنہ تو ایسے لوگ ایمان لے آئیں گے سب جاہل لوگ دجال کے پالور بن جائیں گے تو میرے بھائیو اگر جہالت ہے علم نہیں ہے تو کوئی بھی کیسا بھی دعویٰ کر کے آئے گا نا اب اس کے بیچے دوڑنا شروع کر گئے کہ اس نے علم سیکھوں علماء سے جڑو علم کیا سیکھنا ہے یہ بھی علماء ہی بتائیں گے بہت کچھ علم تو ہے جو ہر دور کیلئے ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے عبادت کا معاملہ کچھ فیتنوں والا علم ہوتا ہے اور وہ ہر دور کے اعتبار سے اس کے تقاضی علیہ ہوتے ہیں ابھی خلقِ قرآن کا ایک فتنہ کسی دور میں تھا ختم ہو گیا اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں آپ نے کوئی پروگرام کا موضوع سنا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کبھی کسی نے تقریر کیا نہیں کیونکہ وہ فتنہ ختم ہو جائے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو فتنے ظاہر ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس پر علماء بات کرتے ہیں اس لئے ان فتنوں سے متعلق بھی جانکاری رکھنی چاہیے اگر وہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ امام مہدی یعنی آئے دیں دیکھیں اس سے پہلے تقریباً تیسو افراد گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا کوئی ایک دو نہیں تیسو افراد گزر چکے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم مہدی ہیں لیکن اہل اہلین نے علماء نے سمجدال لوگوں نے ریجٹ کیا نہیں مانا اور ہر مہدی کے پیشے دوڑنے والے لوگ ملے مہدی تو چھوٹا ٹائٹل ہے بنسبت نبی کے یا غلام محمد کانیانی نبوت کا دعویٰ کر لیا اس کے بھی فالور مل گئے یہ جہالت کا کرشمہ ہوتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کیا صفات بتائیں تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کرے تو آپ اس کو میچ کر کے دیکھیں یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی کی نہیں پائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے پیدا ہوں گے ان کی کچھ کارنامے ہوں گے تو وہ سب حدیثوں میں ذکیر ہے اب پڑھیں گے تو ہم فوراں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مہدی ہے کی نہیں اب وہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے دس پوائنٹس رکھتا ہوں امام مہدی کے تعلق سے دس چیزیں رکھتا ہوں اس موضوع پہ تو اہم اہم کتابیں بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنا ہے تو شیخ محفوظر امام فیرزی حفظ اللہ کی بڑی ہی پیاری کتابیں امام مہدی پہ پڑھیں اردو میں نہ بہت لمبی ہے نہ بہت مختصر ہے یہ کتاب آج کے دور میں ہر ایسے شخص کو پڑھنی چاہیے جس کا اٹھنا بٹھنا ایسے لوگ ساتھ ہوئے یا جس کے آس پاس ایسے لوگ نظر آئے خاص اس سے مساجد کے اہمہ کو ایک بار پڑھنا چاہیے کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے باقی اگر اور ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو عربی میں تو ایک سے ایک کتاب ہے موٹی سی موٹی زخیم کتاب ہے تو بہرحال صحیح حدیث کی روشنی میں جو امام مہدی کی علامات ہیں ان میں سے دس علامت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نمبر ایک کسی بھی شخص کے تعارف میں اس کی پہچان میں سب سے پہلے چیز کے آتی اس کا نام کیا ہے ہے نا نام کیا ہے تو امام مہدی یہ لقب ہے مہدی نام نہیں ہے یہ لقب ہے ٹائٹل ہے لقب تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا نام بتایا نام نصب دونوں بتایا تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سب سے پہلا سوال ہے کہ تیرا نام کیا ہے تو نام کیا ہوگا دیکھیں حدیث محمد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی کیا ہوگا محمد ہوگا جو شخص یہ دعویٰ لے کر اٹھے کہ میں مہدی ہوں تو اس کا نام پوچھیں کیا اس کا نام محمد ہے یا نہیں اچھا کر محمد ہے بھی تو اس کا مطلب نہیں کہ بس مہدی ہوگیا آگے اور بھی چیزیں میچ کرنی محمد تو بہت سارے لوگاں نام ہوتا ہے ہے نا لیکن جو سچا مہدی ہے اس کا نام بھی محمد ہونا چاہیے اگر محمد نام نہیں ہے تو وہ مہدی نہیں ہے یہ سب سے اہم سوال ہے جو کرنا ہے اور یہاں پہ ایک چیزے ذہر میں رکھیں کہ نام محمد یہ مفرد نام ہے مرکب نہیں مفرد کا مطلب یہ کہ سنگل وڈ ہے محمد اب اگر کوئی شک کہتا ہے کہ میرا نام محمد شکیل ہے تو میچ نہیں ہو رہا ہے یہ مرکب ہے یہ ڈبل نام یہ ڈبل نام ہے محمد کے ساتھ ایک اور نام آئیڈ ہے یہ میچ نہیں ہو رہا ہے اس لئے فل میچ ہونا چاہیے نام وہی ہونا چاہیے جو حدیث میں ہے آج اگر کسی شخص کا نام مطلب کوئی وسیعت کر دے کہ یہ پروپٹی فلا میں محمد کے نام لکھتا ہوں اب کوئی محمد کے ساتھ کوئی اور نام جڑا ہو آج آئے تو اس کو دیں گے دنیا میں کوئی بھی مانے گا بھئی نام ایک جیسا ہو پرنانس ایک ہو تھوڑی سی سپیلنگ ادھر ہو دورتی تو آدمی ریچٹ کر دیتا ہے یہ کوئی اور ہے تو یہاں ڈبل نام ہے اور ایک نام اڑ جائے وہاں سے ملکہ ایک نام ساتھ ایک اور نام آدمی جڑے اوکے کہ میں وہی ہوں یہ نہیں چلتا تو پہلی چیز کیا ہے نام محمد رہنچی بس نہ اس کے آگے کچھ نہ پیچھے پی نام صرف یہی محمد اور مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت میں ہے وَسْمُ عَبِيْهِ اسْمَ عَبِيْهِ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے مہیچ ہونا چاہیے تو ابھی ہم صرف ایک صفت میں بات کریں نام پہ تو نام میں کیا چیز دیکھنی ہے نام میں دو چیز دیکھنی ہے نمبر ایک مہدی کا نام کیا ہے اور نمبر دو مہدی کے والد کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں نام و نصب نام بھی دیکھیں اور نصب بھی دیکھیں تو والد کا نام کیا ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا عبداللہ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو اس کا نام محمد ہونا چاہیے اس کے اببہ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے اس کے اببہ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے نام عبداللہ ہونا چاہیے اس کے اببہ کا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا نام عبداللہ تھا اور یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی تعویل اور دور کی کوری لانے کی ضرورت نہیں ہے محمد بن عبداللہ بہت کلیر ہے یہ ہونا چاہئے اب یہ جو کیا نام ہے شکیل بن حنیف اس بندے کا نام محمد شکیل ہے اس کا اببہ کا نام کیا ہے شکیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا نام عبداللہ کا مہچ ہو رہا یہ لوگ اچھا ایک لطب بہت استعمال کرتے کٹ ہجتی یہ محمد بن شکیل کا استعمال کیا ہوا جملہ ہے تو اس کی تحریروں میں یہ ہے میں ان میں سے دو تین لوگ ساتھ بیٹھا یہ بار بار یعنیز کرتے ہیں کٹ ہجتی کٹ ہجتی میں کہا یہ ہے کومن کیوں ان کی دوان پر تو پتا چلا ہے اس کا جو اگوہ آنا وہ یہ بار بہت بہت یعنیز کرتا ہے کٹ ہجتی تو انہی کے بھاچے میں بات کی جائے تو ان کی کٹ ہجتی کیا ہے کہ شکیل بن حنیف تو کہتے ہیں حنیف میں چھو رہا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے اببہ تھے باپ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام تھا حنیف مطلب یہ ہو کہ اللہ علیہ السلام کے اببہ کا نام حنیف تھا نبی علیہ السلام کے اببہ کا نام کیا حنیف تو یہ ہوگا شکیل بن حنیف یہاں پہلی بات یہ ہے کہ حنیف نام نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں انحادیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے کہیں بھی نہیں ہے حنیف مقلص ہوتا ہے وہ وصف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام معاہد تھے مقلص تھے صرف اللہ کی اعباد کرنے والے تھے وہ وصف ہے صภت ہے نام نہیں ہے وہ صفت ہے نام نہیں ہے حنیف نام ہے ہی نہیں صفت ہے اور دوسرے pier話 صفت بھی کسی بتائی گی ہے ابراہیم علیہ السلام کی نہ کہ اللہ کے نبی سن کے والد صاحب کے ابراہیم اسلام اللہ کے والد نہیں ہے حدیث میں جو محمد بن عبداللہ کی بات آئی ہے وہ حقیقی والد ہے اور جب اپنے اببہ کو چھوڑ کے کسی اور اوپر کی نسل میں دادا پر دادا کو باپ کہا جاتا ہے تو یہ مجازی ہے اس کو حقیقت نہیں بولتے ہیں مجازی طرح پر تو اببہ بولتے ہیں چاچا کو بھی اببہ بول دیتے ہیں اببہ تو کسی کو بھی بول دیتے ہیں لیکن جب تعارف انٹروڈکشن تعارف کی جگہ پہ کہا جائے تمہارے باپ کون ہے تو کوئی چاچا کا نام نہیں بتائے گا آپ کا اسکول میں داخلہ ہو رہا داخلہ فارم پہ پوچھا جائے گی تمہارا نام تمہارے باپ کا نام تو پردادا کا نام بتائے گا کوئی اپنے چاچا کا نام بتائے گا کیونکہ یہاں جگہ آپ کے تعارف کی ہے آپ کی پہچان مقصود ہے تو جہاں کسی کی پہچان کرا جاتے ہیں وہاں چاچا کو اببہ بنا کے کوئی نہیں لگتا تو یہاں اللہ ایک نبی نے جو کہا ہے کہ اس کا نام میرے نام جیسا اس کی والد کا نام میرے والد کے نام جیسا یہ تعارف کے طور پر ہے اس کی پہچان مطلب یہ کہ اس کا ریال نام ہونا چاہی اس کا ریال باپ ہونا چاہی حقیقی باپ ہونا چاہی Handlung تو یہ دو چیزیں ہوں گی یہ پہلا نکتہ کیا ہے اس کی نام کی جانچ پرتال کریں جب کوئی یہ کہیں کہ میں مہدی ہوں تو اس کی نام کی جانچ پرتال کریں تفتیش کریں اس کا نام اس کی باپ کا نام بڑی طرح سے میچ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اچھا چلو فرض کرو کوئی بولا میں مہدی اس کا نام بھی محمد ہے اس کی اببہ کا نام بھی عبداللہ ہے تو انف نہیں ہے کافی نہیں ہے اب آگے اور بھی صفات دیکھیں دوسری صفت کیا ہے دوسرا عمبر کیا ہے یہ تو نام کی بات ہوگی دوسری چیز کیا ہے امام مہدی کی صفات میں ان کی علامات میں دوسری چیز کیا ہے جسمانی صفات بھی بتائی گی وہ بھی میچ کرنا ہے جسمانی صفات میں جیسے ایک روایت ہے ابو دعوت کی ابو سعید الخضری رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے اجل الجبہتی اقنالانفی ان کی پیشانی جو ہے نا پیشانی کشادہ ہوگی کشادہ ہوگی اور ان کی ناک اونچی ہوگی پیشانی کشادہ ہو ناک اونچی ہو یعنی اگر بیس لوگوں میں کوئی شخص بیٹھا ہو تو کوئی بھی آدمی دیکھ کے بول دے ان کی پیشانی سب سے کشادہ ہے ان کی ناک سب سے اونچی ہو یہ ان کی علامت ہے جسمانی صفت یہ 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 تو نام کی بات ہوگی یہ کہلیں یہ 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 بتایا گیا ہے چہرے کا جس کو بھولتے ہیں یہ حولیہ بھی مہیچ ہونا چاہیے صرف نام مہیچ ہونا کافی نہیں ہے حولیہ بھی مہیچ ہونا چاہیے تو دوسرا نکتہ کیا بھئی اب حولیہ چیک کرو اب مہیچ کرو پہلا کیا نام نصب مہیچ کرو دوسرا حولیہ مہیچ کرو آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز کیا مہیچ ہونی چاہیے خاندان اس کے خاندان کی جانت پر تال کرو کیوں کیونکہ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابن مہیچ کی حدیث ہے کہ المہدی منہ اہل بیت کہ مہدی ہم میں سے اہل بیت میں سے ہوں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں منہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو میری سنت سے اراد نہیں کرے گا وہ ہم میرے سے ہے تو ہم میرے سے تو ہر مسلمان ہے تو کوئی بھی ہم میرے سے ہو سکتا نہیں اللہ نے فرمایا کہ منہ اہل بیت دیکھا ہے تو یہاں منہ سے مطلب کیا ہے اہل بیت ہے اب جیسے ایک حدیث میں کہا الحسین منی حسین رضی اللہ عنہ منی ہم اس سے ہیں تو کہا یہ کونسی بات ہے ہم سب نبی کے ساتھ ہیں تو کوئی فرق تو ہے نا حسین منی کہنے میں اور عام لوگ کا آدمی کہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے صحیح اہل بیت کے بارے میں اور لفظ موجود نہیں بلکہ اس سے بھی واضح روایت ابو دعوت میں حدیث نمبر چار جار دو سو چورہ سی کیا ہے اللہ نے فرماتے ہیں کی المہدی من عطرتی من ولدی فاطمت کی مہدی میری خاندان سے ہوں گے ولدی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اب منی کا سارا مسئلہ حل ہو گئے نا حدیث حدیث کی شرع ہوتی ہے بہت ہی کلیر ہو گیا حدیث سے کی مراد کیا ہے منی یا منہ سے مراد کیا اہل بیت مراد ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہونا مراد ہے نام بھی آگئے ہے فاطمہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں اس میں بھی یہ تیہ ہو گیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل ہے جو خاندان ہے اس خاندان سے ہونا چاہیے اس کو چیک کریں گے اگر وہ ثابت کر لے گیا تو آگے بڑھیں گے بات ختم نہیں ہوگی تفتیش ختم نہیں اس کی انویسٹیگیشن ختم نہیں ہو جائے گی اگر وہ ثابت بھی کر دے پروف بھی کر دے نا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں تو بھی بات نہیں ختم ہوئی آگے اور بھی اسٹیج ہیں اس کو چیک کرنے کے لیکن یہ تیسری بہت اہم چیز ہے اس کا خاندان اس کی فائملی چیک کرنا اس کا جو فائملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو سرنیم ہے وہ چیک کرنا ضروری ہے اچھا ایک شخص ملا مجھ سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج کس کا جو ہے شجرہ نسر لکھا رہتا ہے تو نہیں بتا سکتا تو دعویٰ بھی مت کر بھئی کہتا ہے اس پر عمل کیسے ممکن ہے ہم نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہلِ بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے کیا نبی کی اس حدیث پر آج عمل ممکن ہے کی نہیں ممکن ہے کہہ رہا ممکن ہے اس نے بول دیا حدیث ہے تو اس پر عمل ممکن ہے میں نے کہا کیسے ممکن اگر پہچاننے ہوگی کون اہلِ بیت میں سے کون نہیں تو جیسے وہاں پہچاننے ہوگی اس نے ہاں پہچاننے ہوگی ہے نا تو یہ کتنی باتیں ہوں گے جیسے کہ سب سے پہلے آپ نام چیک کریں گے اس کا نام کیا ہے اس کے بعد اس کا نسب یعنی اببہ کا نام چیک کریں گے پھر اس کا حولیہ چیک کریں گے اور چوتھی چیز خاندان چیک کریں گے فیملی اہلِ بیت میں سے ہونا چاہیے چار چیزہ ہوگئی نام نمبر ایک نام نمبر دو نسب نمبر تین خولیہ اور نمبر چار خاندان خاندان چیک کریں گے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں پانچویں چیز جو ہم کو چیک کرنی ہے دیکھنی ہے کہ جو امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس آدمی کا اسٹیٹس کیا ہے اس کی حیثیت کیا اس کا مقام کیا ہے اے امام مہدی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے اے امام مہدی ابھی کسی سے پوچھے بھئی خاص بات کیا اسپیشل کیا ہے وہ ایک سو کہتا ہے کہ میں مہدی تو خاص بات کیا اس کے اندر دین کی دعویٰ دیتے دین کی دعویٰ دینے والا ہزاروں ہیں ہے نا بہت نیک آدمی نیک آدمی ہزاروں ہیں بھئی خاص اسپیشل کیا ہے اسٹیٹس کیا ہے تو حدیث میں ان کی خاص بات کیا بتائے گی ابو دعوت کی حدیث ہے یم لیک سبع سنی سات سال حکومت کریں گے امام مہدی جب اپنے اس عہدے پر اپنے اس مقام پر آئیں گے جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا وہ رولر ہوں گے وہ حاکم ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے خلیفہ ان کی حکومت ہوگی اور حکومت کے مطلب کیا ہے اسلامی حدود کو نافذ کرنے کا پاور ہوگا چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کار سکتے ہیں زانی کو سنگسار کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام کی مطابق وہ کرنے والے ہوں گے اتنا پاور ان کے پاس ہوگا اب اگر کوئی بندہ کہتا میں مہادی ہوں اور ایک مکھی مارنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو مہادی مان لے بے کوب آدمی تیرے اندر ہے کیا خاص باب ہے تو اس کو مہادی مان لے ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے اور کچھ لوگ کو بے کوب بنا کے ایک بنگلا بنا کے اس میں شبا بیٹا ہوا ہے وہ کہتا مہادی مان لے وہ ہے کیا دے رہے اندر مہادی مان لے کیا ہے کہ ہوئی کونسی توپ ہے تو اس کو مہادی مان لے ہے کیا دے مان لے تو حدیث میں جو مہادی بتایا گیا ہے کہ مہادی آؤ اس کا انتظار کرو کچھ اسپیشل ہوگا تب تو بیٹھ کریں گے نا ان کا ان کا سپورٹ کرنا ہے ان کے ساتھ رنا اس بندے کے اندر ہے کیا کہ اس کو مہادی مان لے یعنی اس سے ہائی اسٹیٹس دوسرے لوگ کا اس کو مان لے تو یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے کہ وہ حاکم ہوں گے خلیفہ ہوں گے ساتھ سال ان کی حکومت ہوگی آگے بڑھتے ہیں چھٹی چیز ہمیں یہ چکرنا اس کی لوکیشن کیا ہے یعنی جہاں وہ رہ رہا ہے وہ کیا ہے کونسی جگہ پہ ہے وہ کدھر رہ رہا ہوں کہاں چھپا بیٹھا ہوں اس کی لوکیشن بھی ٹریس کرنا ضروری ہے کہاں رہتا بھی یہ کیا اڈریس ہے کیونکہ حدیث میں تو بھی بتائے گا نا کہ جو سچے مہدی ہوں گے وہ سچے مہدی عربی ہوں گے عرب میں رہنے والے ہوں گے حدیث ہے نا سنن ابی دعوت کی حتی یملک العرب وہ عرب کے پر حکومت کرنے والے ہوں گے عرب کے حاکم ہوں گے تو ان کی اصل جو رازدھانی ہوگی ان کی حکومت کی جو جو دار الخلافہ ہوگا وہ عرب ہوگا وہ ان کی دار الخلافہ ہوں وہاں ان کا مرکز ہوگا وہاں پہ وہ ہوں گے اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان میں بٹھا ہوں مہدی ہوں کچھ سے مہدی مان لیں گے بھئی آتے ہیں مہدی اتھر کہاں سے آگئے ہیں ہندوستان میں کہاں سے مہدی آگئے بھی حدیث کہہ رہی کہ عرب کا ہوگا وہ تو یہ بھی لوکیشن بھی جو حدیث میں بتا گیا ہے تو ابھی میچ ہونے چاہے کدھر سے آئے ہیں ایسے اللہ کے نبی اسلام پر یہودی لوگ ایمان لائے ہیں بہت سارے یہودی جو بڑے ماہد تھے اللہمہ تھے جب اللہ کے نبی سب نے کہا کہ میں نبی ہوں تو یہود کے بڑے بڑے علماء نے ان کو کتابوں میں نشانیاں بتائے گی نشانیاں میچ کیا جب نشانیاں میچ ہوئے تو ایمان لے آئے ہیں اور جن لوگوں نے چھپایا جن علماء نے ان کے نشانیوں کو یا ان کے پاس علم نہیں تھا وہ انکار کرتی ہے تو نشانیاں میچ ہونی چاہیے تو نشانی میں سے ایک کیا ہے شٹھی چیز کہ وہ عرب کے بادشاہ ہوں گے عرب میں ان کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے حاکم ہوں گے لیکن عرب ان کا اصل اسکن ہوگا ساتھوی چیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے ان کے دور میں دنیا کے حالات کیسے ہوں گے تو ان کے دور سے ان کی آمد سے پہلے ان کی آمد سے پہلے دنیا میں ظلم اور بربریت عام ہوں ایک دوسری پہ جو ظلم کریں گے لوگ لیکن جب وہ آ جائیں گے یعنی اس کے بعد جب وہ آ جائیں گے تو ان کے آنے کے بعد زمین بڑی ذرخیز ہو جائے گی آسمان سے بارش ہوگی سب ہرے بھرے عودے ہوں گے یعنی امام مہدی کے آتے ہی خوشحالی آ جائے گی تو دنیا کے جو حالات تھے وہ ختم ہو جائیں گے ظلم اور بربریت کے جو حالات تھے ان کے آتے ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ایسا کچھ وہ قدم اٹھائیں گے تو ساتھویں چیز یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے آنے کے بعد یہ ظلم اور بربریت ختم ہوئی کی نہیں ہوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور وہ کئی سالوں سے اداوہ کرتے رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور اس کے باوجود بھی ظلم اور بربریت جیسے پہلے تھی ابھی بھی ہے جھوٹا شخص ہے کہیں سے ایک ملک ایک پورا دنیا جانے دے ایک ملک کے ایک اسٹیٹ کے ایک شہر سے ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتا بولتا اپنے آپ کو مہدی شرم نہیں آتی تجھے یہ اوقات ہے مہدی بولنے کی حدیث میں تو کیا ہے کہ وہ حالات بدل جائیں گے اس لئے یہ بھی چک کرنا اپنے آپ کو آگے بڑھتے ہیں آٹھمی چیز کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کون کون سے کارنامیں انجام دیں گے یہ بھی ذکر ہے ایسے مطلب غیر معمولی کارنامیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا اس میں ایک بڑی پیاری چیز حدیث میں ذکر میں اس کو ذکر کرتا ہوں ایک تو یہی ہے کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی ان کے آتے ہی انصاف ہو جائے گا یہ کوٹ کچھری جیسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کسی مظلوم پر کیس کر دیا الٹا اور بچارہ فہسا ہوا ہے جگہ پہ انصاف ملے گا انصاف جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا انصاف مشہور ہے مظلوم کو انصاف ملتا تھا ظالم تھر تھر کامتا تھا ہر شخص کو ایک انصاف کی امیت ہی کہ انصاف ملے گا ایسے امام مہدی جب آئیں گے تو انصاف بلائیں گے سب کے ساتھ انصاف ہوگا کوئی کسی بھی ظلم نہیں کر پائے گا ظلم کا خاتنہ ہو جائے عدل و انصاف کا بول بھالا ہوگا ابھی کوئی کہتا میں مہدی ہوں اس نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا کس بات کا مہدی ہے تو یہ آٹھویں چیز دیکھنا ہے کہ ان کے جو کارناموں کو دیکھنا تو ایک کارنامہ کیا ہے کہ انصاف امن و امان قائم کر دیں گے انصاف قائم کرنے دوسرا بڑا کارنامہ بڑی پیاری بات ہے صحیح مسلم کہتے ہیں حدیث سمبر 2930 کی وہ ایسے مال اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے دیں گے یہ لو یہ لو یہ لو بگر گنے گئے اور یہ بخاری آدمی یہ چندہ خور مشروعاتی خور یہ اید لوگوں سے لوٹتا ہے یہ دیتا ہے کس کو دیا بھئی کوئی لے کے آیا کوئی بھر بھر کے کسی کو دیا امام مادے کیا اسے ہاتھ ڈال کے اٹھا کے گنیں گے نہیں کوئی آیا میں ہم کو چاہیے پریشان ہوں اٹھایا دین آر دین ہم جو بھی یہ لے جاؤ بے گئر گنے بھی لے جاؤ یہ امام مہدی کریں گے یہ مال بینے گنے دے دیں گے جتنا ہے اٹھا کے دے دیں گے یہ لے جاؤ یہ دے جاؤ اور یہ بخاری آدمی کیا دے رہا بھئی کسی کو دیا وہ کہتا میں مہدی ہوں وہ کھڑ گئی گا کہتا میں مہدی ہوں پانچ پیسے جیب میں نہیں بولتا مہدی ہوں لوگوں سے مانگتا ہے چندے گھٹھا کرتا ہے بے اکوب بنا کے سب کی جیب کھالی کرتا ہے وہ کہتا میں مہدی ہوں خود آئیش کرتا ہے خود آئیش کرتا اپنی جو ہے اپنا بنگلہ بنا کے بیٹھا اس میں آئیش کر رہا ہے کسی کو ایک چوانی دے رہا بولتا میں مہدی ہوں کیا اس کا اس کا ملک کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کتنی دولت ہے کیا نہ حاکیم ہے نہ فیملی ہے نہ کچھ کر سکتا ہے کسی کو ایک چوانی نہیں دیتا بولتا میں مہدی ہوں تو یہ آٹھنی صفت یاد رکھنا ہے میرے بھائیو کہ وہ نمازنے والا ہوگا ہے امام مہدی نمازنے امام مہدی لینے والے نہیں دینے والے ہوں گے امن و امان بھی قائم کریں گے اور دوسرے الفاظ میں کہلیں فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے گریبی کو ختم کر دیں گے فقیری کو ختم کر دیں گے آج ایک آدمی اسپتالوں میں لائن لگاتے کے کھڑا رہتا ہے پیشن مر جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایسے حالات میں کوئی آکے کھڑا ہوتا ہے کہتا میں مہدی ہوں اس پر لوگ ایمان لے آتے ہیں جوتیں مر رہا چاہیے خبیس آدمی کیا لوگ مر رہے ہیں بے کے علاج کے پیسے نہیں تو کہتا میں مہدی ہوں کس بات کم مہدی جھوٹے کہیں کہ تو مہدی ہے تو خوشحالی آنے چاہیے گربت ختم ہونے چاہیے فقیری ختم ہونے چاہیے یہاں جو نیتا نوکری نہ دلا سکے گریبی نہ دور کر سکے لوگ کہتے اسے بدل دو یہ ہمارا نیتا ہونے کے لئے اور تُو مہدی مان کے بیٹھا ہوا ہے جو آپ نے کچھ نہیں کر سکے یعنی نیتا اور ایک چھوٹا سا ایم ایلے ہوتا نا لوکل اس جیسا بھی اسٹیٹس نہیں ہے اور کہتا میں مہدی ہوں شرم نہیں آتی سوچیں آپ ایک نون مسلم جو ایم ایلے ہوتا اس جیسا پاور بھی نہیں ہوں کہتا میں مہدی ہوں جوتیں مارنا چاہیے اس کو ہٹا ٹانکے مان رکھیں خبیس آدمی کو کہتا میں مہدی ہوں اور اسے بے اکوف لوگ پتہ نہیں کیسے جا کے ایمان لیتے ہیں کہ ہمارا مہدی ہوں تو یہ آٹھمیں چیز جو ہے دیکھنا ہے نومیں چیز میرے بھائیو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے لوگوں کے سامنے امام مہدی کا جب دور آئے گا تو جب وہ حاکم ہوں گے نا تو سات سال تک ان کی حکومت چلے گی اس سات سال میں وہ سب کچھ کریں گے جو حدیث میں آیا سیون ایر سات سال بس سات سال تک ان کی حکومت آئے گے اس کے بعد یہ ختم دنیا ختم اس کے بعد سات سال تک رہیں گے اور یہ جو شخص کہتا ہے میں مہدی ہوں یہ کتنے سال سے مہدی مہدی چلا رہا ہے یہ میں چھو رہا ہوں حدیث تو کہہ رہی ہے سات سال تک حکومت کریں گے سات سال کے بعد ختم دا اینڈ اور یہ آدمی مہدی بولی بھی کتنا سال ہو گیا بیس سال ہو گیا بیس سال ہو گیا مہدی بولتے بولتے سات سال میں تو مر جانا چاہیے ہاں زندہ کہتا ہے شرم نہیں آتی بولتا میں مہدی ہوں تو عمر بھی اس کے چکر کہتا ہے کہ عمر ایج بھی چیک کرنا حدیث میں آیا یہ کتنے سال کا معاملہ رہا ہے یہ نوی چیز ہے آگے بڑھتے ہیں دسویں چیز ان کے دور میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دو نشانیوں کا ظہور ہوگا امام مہدی کے دور میں یہ بھی دیکھنا ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے جھوٹے مہدیوں کی اس لئے وہ لوگ ان دونوں نشانیوں کی تعبیل کرتے ہیں پہلی نشانی کیا ہے دجال کا خروج دجال کا خروج تو امام مہدی کے دور کے اخیر میں دجال جب یہ حکومت کریں گے سات سال اس کے بعد یہ دجال نکل آئے گا اور پھر وہ ظلم و بربریتوں سب شروع کردے گا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں سوال یہ ہے کہ اس کے دور میں دجال کا خروج ہوا امام مہدی جو ہوں گے سچے ان کے دور میں دجال کا خروج ہے اس لئے یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ فرانس ہے نا یہ دجال ہے یعنی لوکیشن کو دجال بول دیا ہاں ان کے دور میں مہدی کے دور میں دجال آئے گا دیکھو دجال موجود ہے ارے بھائی اگر آپ امریکہ اور فرانس کو دجال بول رہے ہو یعنی یہ دجال ایک آدمی ہوگا تو حدیث میں جو دجال آیا ہے اس سے مراد لوکیشن تم نے لے دیا تو مہدی سمرا سعودی عرب لے لو تو کان سے مہدی بن گیا بھائی اگر دجال امریکہ ہے تو مہدی سعودی عرب ہے مہدی سمرا سعودی عرب نہیں ہو سکتا انسان ہو سکتا تو پھر دجال سے مراد امریکہ کیسا ہو سکتا بھائی کو ایک شخص نے کہا نا کہا دجال سے مراد یہ فائٹر پلین ہے میں نے کہا پھر مہدی سے مراد میٹرو ٹرین ہے ہاں بھئی دجال سے مراد فائٹر پڑھے ہیں تو پھر مہدی سے مراد میٹرو ٹرین ہے ایسی مستواتی مہدی ہے وہ ایسے لوگ یہی بھاشا سمجھتے ہیں میرے بھائی تو اس طرح کی جب بات کریں تو اس طرح کی بات کریں جب کہنا امریکہ سعودی مہدی ہے فائٹر پلین مہدی ہے تو آپ کو سمجھائے گا نہیں مہدی سے میٹرو ٹرین نہیں ہوتا تو پھر سمجھائے گا پھر دجال سے یہ امریکہ نہیں ہوتا فائٹر پلین نہیں ہوتا دجال ہوا جو حدیث میں بتایا گیا اس کی نشانیاں بتایا گیا یہ مارے گا کسی کو کاٹے گا جلائے گا نہرے بہائے گا ہی سب کرے گا اور دجال کے بارے میں حدیث میں میرے سامنے جو بیٹھا تھا مہدو بھی میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو حدیث ہے نا کہ دجال مدینہ میں نہیں جائے گا ہاں وہاں تو میں اور یہ جو ہے کیا کہتے فائٹر پلین سب سعودی میں اُڑ رہا ہے ابھی حوشیوں پہ حملہ ہوا فائٹر پلین نہیں اُڑ رہی تھی سعودی عرب میں سعودی عرب نے حملہ کیا تھا نا یمن پہ حوشیوں پہ تو کیا فائٹر پلین نہیں چل لہی تھی سعودی میں ہاں فائٹر پلین وہاں چل لہی ہے تو اگر یہ دجال ہے تو فائٹر پلین کو ایکسس کیسے ہو گیا مدینہ میں مکہ میں سعودی عرب میں وہاں جہاز وہاں سے غزرنی نہیں چاہیے اس ایڑی سے تو بہرحال یہ دجال ایک علامت ہے کہ مہدی کے دور میں دجال آئے گا اور ان لوگ کے گلے کی ہڈی ہے دجال اس لئے دجال کو کیا بنا دیتے کبھی امریکہ کو دجال بول دیتے کبھی فائٹر پلین کو دجال بولتے کبھی جہاز کو دجال بولتے کبھی ٹرین کو بھی دجال بولتے آگے پڑتے ہیں ایک دوسری نشانی قیامت کی میں بعد ختم کرتا ہوں یہ لاشت ہے ہاں بہت ساری وہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا گھنٹوں چلے جائے گا دجال مستقل ایک الگ ٹاپک ہے میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو بڑی بڑی علامتیں ہیں امام مہدی کے دور میں ظاہر ہوں گے اور دجال کی اپنے آپ میں ایک بہت بہت بڑی علامات دجال کی اور صحیح مسلم کے حدیث ہے نا فیزیکلی باقاعدہ ایک صحابی نے ایک گار میں اس کو دیکھا ہے یعنی بدھا ہوا ہے اس کو دیکھا ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے موجود ہے دجال کا سیب نکلنا باقی ہے پیدا ہونا نہیں باقی ہے موجود ہے وہ جو حدیث ہے نا کی سو سال میں جتنے لوگ زمین میں سم مر جائیں گے ایکسپشن ہے اس کے لئے ہر عام بات سے کچھ چیزوں کا ایکسپشن ہوتا ہے قرآن میں کہا مردہ مردہ مت کھاؤ لیکن مچھلی مر گئی تو بھی کھانا ایکسپشن ہے تو ایکسپشن ہوتا نا بہت ساری چیزوں میں تو بہرحال دجال کو دیکھا گیا ہے صحابی نے دیکھا ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ دیکھا اور آکے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں ایک آدمی کو دیکھ کے آیا ہوں کیا وہ دجال ہے اس نے خود کہا کہ میں دجال ہوں یعنی بات کیا کنور شیحسن وہ اصل میں لمبی روایت ہے وہ کشتی میں جا رہتے ہیں تو راستہ بھٹک گیا توفان آیا تو ایک جزیرہ تھا وہاں پہ جب گئے اترے وہ تو دیکھے وہاں بادہ ہوا اب وہاں بادہ ہوا ہے تو اس سے باقیدہ بات چیت کیا تو پوچھ رہا تھا پوری انفارمیشن لے رہا تھا کہ وہ آخری نبی آئے کی نہیں آئے عرب سے آئے کہاں کیا کی چیز وہ ساری انفارمیشن لے رہا تو جب لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں دجال ہوں میں آنے والا ہوں پھر وہ پھولنے لگا ملک تو دیکھ کے وہ گھبرا گئے صحابی بولے یہ تو اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا اس سے معیش مرا تو یہ جا کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں دیکھ کے آنے تو اللہ اس نے کہا کہ یہ دجال ہے جس کو دیکھ کیا ہے اللہ کے نبی حدیث کی موجودگی میں کوئی کہتا ہے کہ فائٹر پلنگ دجال ہے اس کی بات ماننے کیا نبی کے سامنے دیکھ کر آئے ہیں اس میں تعبیل ہو سکتی ہے کہ نبی نے کہتا ہے وہ ہی دجال ہے ابھی کچھ لوگ عجیب وغیر ہی بہتراز کرتے ہیں کہ بھئی اگر واقعی وہ دجال ہے صحیح مسلم کی حدیث کا بھی انکار کریں گے کہیں گے اگر وہ دجال ہے تو آج کہاں ہے کدھر ہے آج ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے اتنا ترقی کر چکی ہے سٹلائٹ سے دکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ امیزون جنگل ہے نا کتنا بڑا ہے آج تک اس جنگل کی ساری ایریا تک کس نے قدم نہیں رکھا کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پلنگ جس میں بیس پچیس لوگ یا پچاس لوگ سوار ہوئے اور وہ ٹیک آف کرتا ہے ایک ائرپورٹ سے اور کچھ دیر کے بعد گھوم ہو جاتا ہے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی فائلیں کی کہاں نہیں آپ جاکی یوٹیوب پہ سچ کرو گوگل پہ سچ کرو ایسی پلین کی فوٹوز موجود ہیں بھائی آؤ دور کی بات نہیں ہے جنگل کی بہت الگ بات ہے ایک برف کے پہاڑی پہ ایک جہاں جو ہے جاکے کریش ہوا تھا اس کو سرچ کرنے کے لیے اتنا بڑا آپریشن چلایا ہے ائر فورس نے لیکن نہیں ملا تھاک ہار گئے کہ پلین پتا نہیں کہاں گے وہ پلین جو ایک ائرپورٹ سے ٹیک آف ہوا اور پورا اس کی لوکیشن ہمارے سامنے ہے اس کا ٹارگٹ ہمارے سامنے کی کہاں جائے گا کہاں سے اڑان بھر رہا ہے کہاں جا کے لینڈ کرے گا سب پورا لائن اپ موجود ہے اس میں کون سے سواری سب موجود ہے لیکن وہ اچانک گم ہو جاتا ہے اس کی پوری دنیا کی طاقت نہیں پتا لگا پاتی ہے بعد میں بتا چلا ہے کہ کچھ لوگ زندہ بچ گئے تھے وہ ڈھونڈ کے انسانی بستی تک پہنچے تو بعد میں جا کے ان لوگوں کو چل لوگوں کو بچایا جا سکا اس میں سب مر گئے تھے کچھ لوگ بچے تھے پوری تصاویر فوٹوز موجود ہیں یہ اوقات ہے ہماری ٹیکنالوجی کی اور وہ دجھل پتا نہیں کہ جزیرے میں ہمارے پاس کوئی لوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس پہلے سے ایک جانکاری لیکن وہ کہاں ہے اس کا کچھ ہمارے پاس پتا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں کیا پوری دنیا ہم نے دیکھ لیا ہماری اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے ہر چپے پہ ہماری نظر ہو کہ کہاں کیا ہو رہا نہیں تو ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کہ آدمی کہاں ہے اس کو لوکیٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک انسان کو ڈھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے ایک معمولی انسان کو ڈھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ کتنے لوگ ہیں میسنگ انسان میسنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہیں پتا نہیں چلتا کہ کہاں گیا ہو تو پھر دجال جس کا ہمارے پاس کی کوئی فوٹو نہیں ہے اس کا لوکیشن نہیں ہمارے پاس کی کہاں ہے وہ کوئی جانکاری نہیں اور ہم کہتے کہ نہیں پتا نہیں کہا تو بہرحال یہ دجال موجود ہے اس کو دیکھا گیا ہے اس سے مراد کوئی جو ہے اجادات کو لیتا ہے تو وہ پاگل آدمی حدیثوں کا انگار کرتا ہو تو بہرحال دجال ایک مستقل اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے دوسری چیز جو ہے ایک بڑی نشانی قیمت کی جو امام مہدی کے دور میں دیکھنے کو ملے گی کی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے نبی بن کے اور ان کی موت نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام میراج میں گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے تھے زندہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے اتریں گے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہ دجال کا فتنہ نہیں ہے یمام مہدی کے دور میں یہ دجال ظاہر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کا کام تمام کریں گے اس کو قتل کریں گے اس کو ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جیسے امام مہدی کی جو دار السلطنت ہے جہاں وہ نماز پڑھا تھے لوگوں کو وہاں عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے تو امام مہدی دیکھتے ہی ان کی جو بھی علامات ہیں پہچان جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے آپ آگئے ہیں تو اب مسلح پہ آپ بڑھئے ہیں نماز آج آپ پڑھائیے ہیں تانچہ حدیث ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے امیر مہدی کیا کہیں گے کہیں گے صل بنا آج آپ ہماری امامت کروا دیجئے آپ نماز پڑھائی دیجئے فَيَقُولْ لَا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اِنَّ بَعْزَخُمْ امیرُ بَعْز تم میں سے باز باز کا امیر ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھئی تم امیر ہو تمہارا حق ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ کوئی کسی مزید کا امام ہے تو دوسرا کوئی میمان آگیا اگرچہ اس سے زیادہ علم والا ہے کچھ بھی تو حق اسی کا جو پہلے سے امام تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پہلے سے جو امام ہے اسی کا حق ہے تم ہی پڑھاؤ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے یہ بھی امام مہدی کی ایک علامت ہے جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے کوئی امامت کرائیں گے خلیفہ ہوں گے امام ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک بہت بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ جو بدنصیب مہدی کے عقیدے والے ہیں چونکہ یہ بات بھی ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ ابھی ہم نے مہدی بولا اپنے آپ کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کیسے ہوگا اس سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کو بدل دیا یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگیا دو نہیں آئیں گے پھر کہیں کہ نہیں آئیں گے تو جو حدیث میں ہے اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں ہے اس سے مراد مہدی ہی ہے عیسیٰ کی صفات ہیں بولتا ہے جو عیسیٰ پر لگا ملیب عیسیٰ جیسے ہوں گے حالانکہ حدیث میں نہیں ہے عیسیٰ جیسے ہوں گے لیکن تابیل عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ وہ فوت ہو چکے جبکہ قرآن نے کہا کہ بل رفول اللہ نے اٹھا لیا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وہ قرآن نے کہا نہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے نہ کسی نے سولی دیا اللہ نے ان کو اٹھا لیا یہ قرآن کہتا ہے اور یہ جھوٹے مادوی اور اس کا جھنڈ کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب ان سے پوچھو کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ کہتا ہے نہیں جو مادی ہوں گے وہ ہی عیسیٰ ہوں گے اب ان سے پوچھو اس کیا دلئی ہے تو ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھیں گے اللہ المہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے حدیث ہے اسے نو ڈاؤٹ لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث میں اندرہ بھی ہے اس حدیث کی سند منقطع ہے اس میں تقریباً چار فالٹ ہے اور یہ جھوٹی بنائی ہوئی حدیث تو ہم نہیں مانتے تو وہ بنائی ہوئی حدیث ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ہر زمانے میں مہدی کے دعویٰ کرتے ہوئے آئے ہیں لوگ اب کسی کی گلے کی ہڈی ہے تو کسی نے اس کو سٹ کر لیا اپنی حساب سے کہ مہدی ہی عیسیٰ ہوگا تو ایسے لوگوں نے بہت سے حدیثیں بنائیں نا جیسے کسی دور میں ایک آدمی تھا اس کے پاس اس کی بیگن کا کاروبار تھا بیگن سبجی ہے نا بیگن تو ہر دور کے جو حکیم گزرے ہیں ڈاکٹر لوگ وہ کہتے آئے ہیں کہ بیگن بہت زیادہ مفید نہیں ہے اس کا سائی ڈیفرٹ ہے اس کا نخصان بھی ہے یہ ہر دور میں لوگ بولتے ہیں تو اس کو جب پتا چلا کہ یار یہ بیگن کے بارے میں ڈاکٹر لوگ ایسی ٹپنی کرتے ہیں تو اس نے ایک حدیث کر لیا کہا اللہ کے نبی اس لسم کی حدیث ہے یہ تو ہر بیماری کی شفاء اس میں ہے اس میں کوئی بھی معنی نہیں ہے آپ نے مطلب کے لئے حدیث بنا لیا تو ایسے یہ بھی کسی نے سٹ کر لیا مہدی حیثی کی ہیں مکر میں تو مہدیسین نے جرہ تعدیل کا اصول بنایا جس سے فلٹر ہوتا ہے کہ کونسی حدیث نبی کی ہے کونسی کسی کی بناوٹی ہے تو جب ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صندوقی حدیث کا جو میار ہے اس پر یہ پوری نہیں اترتی ہے اس نے ریجیکٹر ہے یہ حدیثیں نہیں چلنے بارے ہیں اس لئے مہدیسین نے بالاتفاق اس کو ضعیف منگڑت مردورت قرار دیا کسی ایک بھی مہدیس نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا سارے مہدیسین امام شوکار نے نے کہا جھوٹی روا ہے سارے مہدیسین نے اس کو ضعیف مردورت جھوٹا منگڑت روا ہے کیا فائبریکیٹر کر رہا دیا اس کو اس کا سہارہ لے کے جھوٹا مہدی کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں شرم نہیں آتی اس کو مہدی بھی ہے عیسیٰ بھی کہتا ہے اس سے مطلب کی عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مراد ہیں تو یہ مراد لینے کے لیے مضبوط دلیل ہونی چاہیے مضبوط دلیل نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن جل و مینا سما مصند بزار کی روایت مصند بزار میں صحیح 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 صحی اور ابلیس کا قصہ قرآن میں ہے کی نہیں ہے آدم اور ابلیس کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور کہا فرشتوں سے سزدہ کرو فسجد الملائکتو کل لہما جون تمام فرشتوں نے سزدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ قصہ ہے کیلئے قرآن میں کتنے جگہ ہیں کئی جگہ ہیں سور بقرہ میں ہے آگے بھی کئی سور تکنے ہیں قرآن میں کئی جگہیں یہ واقعہ آئے ہیں لیکن صرف ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ابلیس نے سزدہ سے انکار کیا وہ جناتوں میں سے تھا یہ صرف ایک جگہ اللہ نے کہا تو کیا اس آیت کا انکار کر دیں گے کہ اللہ نے ہر جگہ کیوں نہیں کہا ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ابلیس یہ جناتوں میں سے ہوگا باقی قرآن میں کئی جگہ واقعہ موجود ہے کئی نہیں اللہ تعالیٰ کہا جناتوں میں سے ہوگا ایسے حدیث ہیں کئی حدیث ہیں کہ یہ سالح اسلام آئیں گے ایک جگہ ہے کہ آسمان سے اتریں گے تو اس میں فرابلم کیا ہے اچھا جہاں آسمان کا لفظ نہیں وہاں بھی کیا ینزل نازل ہوں گے نازل ہونے کا مطلب کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سور قدر میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا مطلب کیا زمین سے آیا ہے قرآن آسمان سے نازل کیا وہاں آسمان کا لفظ نہیں ہے ایسے شہر و رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن رمضان ہی وہ مئینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا آسمان کا لفظ ہے لیکن کان سے آیا ہے قرآن آسمان سے آیا ہے تو ایسے جنجین حدیثوں میں آئے کہ ینزل ینزل کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ خود ینزل کا لفظ ثبوت ہے کہ آسمان سے آئیں گے اور مزید کی ایک حدیث میں کلئے روزات موجود ہے کہ آسمان سے اتریں گے اس لئے جب حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو اگر کوئی مہدی کا تک میں عیسیٰ ہوں تو جھوٹ بول لاؤں مکار فراڈی تو سے پوچھو کدھا راستہ کب جو ہے آسمان سے تو اترا کب آسمان سے اترا پتا کسے آئے تو تو بہرحال یہ دس چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مہدی اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھوٹا مہدی ثابت کرے گا تو آپ اسے ریجٹ کر سکتے ہیں میں دورہ کے بعد ختم کرتا ہوں یہ دس علامتیں اور بھی کئی چیزیں یہ دس ہی نہیں ہیں لیکن یہ دس اہم اہم چیزیں ہیں یا کہلیں اہم اہم سوالات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی بولے مہدی ہوں آپ اس کے سامنے یہ دس چیزیں بھوچھیں نمبر ایک اس کا نام محمد ہونا چاہیے نمبر دو اس کا نسب اس کے اببا کا نام حبداللہ ہونا چاہیے نمبر تین اس کا حولیہ اس کی ناک بڑی پیشانی کشادہ ہونا چاہیے نمبر چار اس کی فیملی اس کا خاندان اہلِ بیت ہونا چاہیے نمبر پانچ اس کا اسٹیٹس حاکم ہونا چاہیے خلیفہ ہونا چاہیے نمبر چھے لوکیشن عرب میں ہونا چاہیے نمبر ساتھ اس کے آتے وقت دنیا کے حالات ظلم و غربیت کا خاتم ہونا چاہیے نمبر آٹھ امن و امان ہونا چاہیے اور فقر و فاقر ختم ہونا چاہیے نمبر نو اس کی عمر اس کی حکومت ساتھ سال چلنی چاہیے اور نمبر دس نمبر دس جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں ان میں سے دو علامات دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت یہ اس کے دور میں ہونی چاہیے یہ تمام صفات اگر پائے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادی ہے اور اب تک جتنے بھی جھوٹے مادی آئے ہیں جن لوگوں نے دعویٰ کیا میں مادی ہوں چونکہ ان کے اندر یہ صفات کسی ایک میں بھی نہیں پائی گی اس لئے امت نے سب کو جھوٹا کرا دیا ریجیٹ کرا دیا یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سزا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کرنے سننے اس کے تامنے امین رب العلی ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن